اہمار کے جانب سے دعویٰ کیا گیا انہوں کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کرداز شروع صحیح مشکوک رہا اور اب بھی ہماری درخواستوں کو نہیں سنا جا رہا اور انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ لگ رہا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے نواز شریف کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آپوزیشن میں بیٹھیں اور ہم اپنی حیثیت میں پارلیمیٹ میں جائیں گے عدیل وڑیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ایک اہم پریس کانفرینس جی ایوائی کا سربراہ مولارا فرد احمان کے جانب سے اب سے کچھ در قبل کی گئی ہے ان کے جانب سے تمام تر اتحاد کو مسترد کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں ہی پارلیمیٹ میں شرکت کریں گے آپ نے کس طرح اس پریس کانفرینس کے دیکھا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آگے کیا سرگرمیاں انہیں جا رہی ہیں دیکھیں یہ ملک میں جو سیاسی انتشار کی کیفیت ہے ایک کیاوس ہے یعنی اس وقت جس احتکرام کی ملک کو ضرورت ہے وہیں پی ڈی ایم کے سابق بڑے شراکتدار اور اس کے خالق اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو فیصلے ہیں ایوانوں کی بجائے میدانوں میں ہوں گے اور ان کی جانب سے یہ کہنا ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شکوے کیے جانا ان کے جانب سے دھانلی کے الزمات لگانا یعنی ایک ایسے انتخابات الیکشن کمیشنہ پاکستان نے قرائے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے مولانا اور عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن بینچز میں جا رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ نور لیگ جو حکومت بنانے جا رہی ہے اس کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کر بیٹھے نہ حکومت بنائے تو ایسے میں ان کی جانب سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹ جو نو مئی کے حوالے سے دیئے گئے ہیں جو کہ اس موجودہ سنیریوں میں کافی تشویشناک ہے ان کا جو کومنٹ ہے جس انداز میں انہوں نے یہ کومنٹ دیا ہے اور وہ ایسے خائر نظر آتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں ان میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے انہوں نے جو دھاندلی کے اگرچہ جو الزمات ہیں وہ انڈائریکٹ لگائے ہیں لیکن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اگرچہ ان کے بغیر بھی حکومت بن سکتی ہے جو پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بننے جاری ہے لیکن ان کے بغیر ان کے پاس بھی چار نشستیں ہیں ان کے بغیر حکومت تو چل سکتی ہے بن سکتی ہے لیکن یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے اس کا ایک پولیٹیکل اس کی جو امٹیکیشنز ہیں اگر مولانا جو ہیں وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں یعنی اب سے چند ماہ قبل جو بننے والا سیاتی سیٹس ہے اس کو خالق کہنے والے اس کو لیڈ کرنے والے جو ہیں اب وہ اپوزیشن میں بینچز میں اگر وہ بیٹھتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے اپنا ایک امپیکٹ ہوگا تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ مولانا اپنی ان کم نشستوں کے ساتھ ایک بڑا شیر لینے کی بھی شاید پوشش کر رہے ہوں کہ ان کو انگیج کیا جائے جو کہ انگیجمنٹ یقیناً کی جائے گی یہ ایک بڑا دچکہ ہے پی ڈی ایم ٹو کی جو حکومت بنے گی اس کے لیے کہ ان کا اکام شراکتدار اس کی جانت سے ایسے الزامات لگائے جائیں اور یہ رد عمل دیا جائے اور وہ تحریک کا اعلان کر رہے ہوں اور ایک ایسے وقت میں جب ملک میں ایک سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور اس وقت اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کی جا سکتی تو ایسے میں جو مولانا کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک دماغہ خیز پریس کانفرنس ہے اور آج انہوں نے ایک بنیادی طور پر سیاسی دماغہ کیا ہے کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کے کچھ چیزیں ایسی ہی انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کی ہیں یقیناً جس کا ایک خوفناک ایمپیکٹ ہے جو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کو باتیں سنائی ہیں یقیناً ایک خوفناک ایمپیکٹ آئے گا اور جیسا کہ ہم نے سناکہ ان کے جانب سے بھی بیان دیا گیا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاک افغان تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کی تو یہ کس تناظرمن کے جانب سے بیان دیا گیا ہے دیکھیں وہ بنیادی طور پر اپنی جو کانسٹیٹوینسی ہے اس کو یہ بتانے کے لیے ان کی ایک مقصود کانسٹیٹوینسی ہے جس میں وہ ہمیشہ عالمی قوتوں کی بات کرتے ہیں وہ مختلف لابیز کی بات کرتے ہیں انہوں نے آج بھی اسرائیل کی حوالے سے بات بھی کی انہوں نے پاک افغان تعلقات میں اپنے کردار کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ سے اپنی سیاست کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو آؤٹ کرنے میں یا ان کو ہرانے میں ایمان گزشتہ انتخابات کی حوالے سے بھی وہ یہ بات کرتے سنائی دیتے تھے کہ وہ ان کی جو ایک مقصود کانسٹیٹوینسی ہے وہ اس میں ان چیزوں کی لائکنگ ہوتی ہے تو وہ عام طور پر اپنی سیاست میں ان چیزوں کا ان الفاظ کا اور اس فینامینے کا اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن مولانا جو ہیں وہ بنیادی طور پر شکوہ کسی اور سے کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹی کسی اور کو سنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ سیاسی طور پر سلٹ کر رہے ہیں کہ اگلی جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں وہ اپوزیشن نے بیٹھ کر اور سڑکوں پر تحریک چلا کر انہیں تف ٹائم جو ہے وہ دینے کا پلان کر رہی ہے لیکن ابھی آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھیں ان کا یہ اناؤنسمنٹ اپنی جگہ لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپوزیشن بینچز کی بجائے شریری بینچز پر یہ بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں لیکن آج کا جو رد عمل تھا بنیادی طور پر یہ رد عمل اس بات کو اٹریکٹ کرے گا کہ انہیں جو شہباز شریف ہیں انہیں عاصف علی زرداری ہیں وہ انگیج کریں لیکن ان کے لیے ان کی جو یہ پریس کانفرنس ہے ان کی جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں موجودہ کیاسی صورتحال میں ان دماغتوں کے لیے کسی بومشل سے کم نہیں ہے ایک ایسی سیٹویشن میں جب ایک پاکستان تحریک انصاف کے عراقیم کی صورت میں ایوان میں موجود ہو وہیں مولانا بھی انہیں بینچز پر جا کر بیٹھ جائیں اور مولانا کی ایک ملک بھر میں ایک مقصود ان کی جو ایک سپیسپک پولونگ بھی ہے ان کا ایک پولٹیکل امپیکٹ بھی ہے اور چیزوں کو پولٹیکلی جو ایک رنگ دینا یہ ان کا ایک خاصہ ہے ایک امپیکٹ رکھتی ہے ان کی گفتگو یہی وجہ ہے کہ آج انتہائی کم نشستوں کے ساتھ کے باوجود بھی ان کی یہ جو گفتگو ہے یہ مجبور کر دے گی ان اکسریٹی نمبر رکھنے والی جو پارٹیاں ہیں کہ وہ مولانا کو انگیج کریں گے اور وہ یہ یہ بتا رہے ہیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کو اگر انگیج نہیں کیا گیا تو وہ ایوانوں میں نہیں بلکہ وہ پھر سڑکوں پر نکریں گے تحریک شروع کریں گے وہ الزامات جو ہیں بنیادی طور پر جو انہوں نے ابھی انڈیریکٹ لگائیں ہیں آنے والے وقت میں وہ برائے راہ سے الزامات لگا سکتے ہیں تو کافی دلچسپ پاکستان کی جو اس وقت جو پولٹیکل سیٹویشن ہے اس میں وہ ایک ایسی جماعت جو گزشتہ روز اناؤنس کر چکی ہے حکومت بنانے کے حوالے سے نام سامنے آ چکے ہیں ان کی جانت سے یہ کہنا کہ آپ یہ اس طرح سے نہیں اگر یہ اگر یہ جنرل منڈیٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر یہ عاملی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اپوزیشن منچز میں بیٹھنا چاہیے عدیل چونکہ یہ مجلس عاملہ کا ایک اجلاس تھا جس کے اندر دیگر رہنمہ بھی شریک ہوئے ہوں گے اور بار ہاں ان کے جانے پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ میرا بیان نہیں ہے مجلس عاملہ کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے جو اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں تو بتائیے گا اس مجلس عاملہ میں اور کون کون شریک تھا دیکھیں بنیادی طور پر جو مجلس عاملہ میں جو سکرین پر دیکھے بھی جا سکتی ہیں جو شخصیات ان کے ساتھ سبدالرپور حیدری اور جو دیگر افراد جو بیٹھے ہیں یہ وہ پرومننٹ شخصیات ہیں جو خود بھی میڈیا پر آ کر جو ہیں وہ ردے مردے دیل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا انتہائی کم نشستوں کے ساتھ کے باوجود بھی ان کی یہ جو گفتگو ہے یہ مجبور کر دے گی ان اکسریٹی نمبر لگتے والی جو پارٹیاں ہیں کہ وہ مولانا کو انگیج کریں گے اور وہ یہ یہ بتا رہے ہیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کو اگر انگیج نہیں کیا گیا تو وہ ایوانوں میں نہیں بلکہ وہ پھر سڑکوں پر نکھیں گے تحریک شروع کریں گے وہ الزامات جو ہیں بنیادی طور پر جو انہوں نے ابھی انڈیریکٹ لگائیں ہیں آنے والے وقت میں وہ برائے راہ سے الزامات لگا سکتے ہیں تو کافی دلچسپ پاکستان کی جو اس وقت جو پولٹیکل سیٹویشن ہے اس میں وہ ایک ایسی جماعت جو گزشتہ روز اناؤنس کر چکی ہے حکومت بنانے کے حوالے سے نام سامنے آ چکے ہیں ان کی جانت سے یہ کہنا کہ آپ یہ اس طرح سے نہیں اگر یہ دل چونکہ یہ مجلس عاملہ کا ایک اجلاس تھا جس کے اندر دیگر رہنما بھی شریک ہوئے ہوں گے اور بارہا ان کے جانے پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ میرا بیان نہیں ہے مجلس عاملہ کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے جو اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں تو بتائیے گا اس مجلس عاملہ میں اور کون کون شریک تھا دیکھیں بنیادی طور پر جو مجلس عاملہ میں جو سکرین پر دیکھے بھی جا سکتی ہیں جو شخصیات ان کے ساتھ سبدالرپور ایدری اور جو دیگر افراد جو بیٹھے ہیں یہ وہ پرومننٹ شخصیات ہیں جو خود بھی میڈیا پر آ کر جو ہیں وہ ردے مجلس کی عدیل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا